سرحد پر جن کے ہاتھوں میں ہر وقت بندوکیں اور گولہ بارود رہتا ہے ان کے ہاتھ روٹی کے لیے ترستے ہیں جن کی بطولت پورا دیش محفوظ ہے وہ بھر پیٹ کھانا نہیں کھا پاتے ہیں جن کی نگاہوں میں ہر وقت رنگا رہتا ہے ان کے دل میں درد ہے آنکھوں میں آسو ہیں ہم بات کر رہے ہیں بی ایس ایف کے جوانوں کی ایک جوان نے راشفتی اور پدھان منطری سمیت دیش کے گیارہ حکمرانوں کو چٹھی بیچ کر اور روٹی سے لے کر دوہ تک جو درد بیان کیا ہے اسے جان کر آپ حیران میں جائیں گے خون جمع دینے والی برف بھی جوانوں کے فولادی ارادوں کے سامنے پگھل جاتی ہے ریگستان کی آگ سے بھی ہمارے جوازوں کے حوصلوں پر آنچ تک نہیں آتی جن حالات میں لوہا اور پہاڑ تک ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتے ہیں وہ حالات بھی ہمارے جوانوں کے سامنے ہار مان لیتے ہیں جو جوان کبھی جھکتا نہیں جس کے قدم کبھی رکھتے نہیں جس کا ارادہ کبھی کمزور نہیں پڑتا وہ جوان آج اندر سے ٹوٹ رہا ہے خود کو کمزور محسوس کر رہا ہے اس کے قدم اب کانپنے لگے ہیں جوانوں کے شوشن اور بھشتاچار کے سمبند میں یہ گوپنی خط بھیج رہا ہوں ہمارا سنگٹن ایک گھر کی طرح ہے اور گھر کی دیکھرے کیلئے جو بھی ادھکاری نکت ہوتے ہیں وہ گھر کو سمارنے کی جگہیں گھر کے سدسوں پر صرف اور صرف اتیачار کرتے ہیں آج جوانوں کے آواز سننے والا کوئی نہیں ہے لہٰذا زیادہ تر جوان مانسک روگی کی طرح ہو گئے ہیں اگر یہ سچ ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اگر بی ایس ایف کے اس جوان کی چٹھی صحیح ہے تو آپ کے حلق سے روٹی نیچے نہیں جائے گی کیونکہ سوال روٹی کا ہے جو اپنی جان کی بازی لگا کر پورے دیش کو محفوظ رکھنے میں ساری عمر جھوک دیتا ہے وہ جوان روٹی کے لیے ترس رہا ہے اس جوان کا چہرہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے لیکن یہ اب بھی اپنا فرض نبھا رہا ہے اس جوان نے اکتیس اکٹوبر دوہزار سولہ کو دیش کے تمام حکمرانوں کو خط بھیجا تھا سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھی یہ صرف کہ جوان کی چٹھی میں کیا کیا درد بیان کیے گئے ہیں خط کے ذریعے جوانوں پر ظلموں کا پورا بہیخاتہ بیان کیا گیا ہے دنیا کی کوئی بھی مشکل یا دشمن جنہیں چھونے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا ان میں سے ایک جوان نے اپنا درد کچھ اس طرح بیان کیا ہے ایک جوان کو سنگٹھن کی اور سے کھانے کے لیے دو ہزار نو سو پانچ روپے ملتے ہیں مگر واسطہ میں یہ روپے جوان کے کھانے پر خرچ نہیں ہوتے ہیں اس رکم پر ادھکاریوں کے ایش پوری کھی جاتی ہے اس رکم کو کہاں اور کیسے خرچ کیا جاتا ہے اس کا بیورہ آپ کو بتاتا ہوں اگر کسی ادھکاری کا دورہ ہوا تو میس کے لیے ملنے والی رکم میں سے گیرو چونہ پینٹ پوتائی پیپر پینسل رجسٹر جھنڈے ٹینٹ کا سامان سجاوٹ کا سامان خریدا جاتا ہے کسی جوان نے جو بھرل کیا ویڈیو وہ ایک پرسینٹ بھی نہیں ہے جبکہ حالات اور بھی بطر ہے بطر کیا اس کو بہت ہی زیادہ بطر ملا جائے کیونکہ جوان کو اتنا ہی افسروں کے دورہ جبا کے دوا کے رکھا جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی بول نہیں شکتا ہے جو جو افسر بولے گا وہی بولنا پڑتا ہے بی ایس ایف کے جوان نے اپنے گوپنی خط میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کی روٹی کی قیمت پر افسر موج کرتے ہیں میس میں خرچ سے ادھیکاریوں کے کھانے پینے پر آنے والا خرچ جیسے کمپنی کمانڈر ستر کے ادھیکاری کے لیے کولڈ رنگ جوز منور انجن کے لیے ٹی وی ڈی ٹی ایچ سمیں سمیں پر ریچارج بیڈ بیڈ شیٹ تکیا کمبل ایسی فریج کمپیوٹر آدھی پورا کیا جاتا ہے یہاں تکی ادھیکاری میس کا خرچ بھی سرویس کمپنیوں سے دو ہزار سے ڈھائی ہزار روپے مانگا کر پورا کیا جاتا ہے بورڈر آؤٹ پوسٹ یعنی بی او پی میں میس ایک ہی ہوتا ہے لیکن ادھیکاریوں جیسے کمپنی کمانڈر کا الگی میس چلتا ہے دن میں چار چھے بار سپیشل چائے کھانے میں تڑکہ لگانے کا خرچ سب جوانوں کے میس والے خرچ سے پورا ہوتا ہے اور جوانوں کا چار ٹکڑا مانس پنی اور مہینے کے انت میں میس سے کٹنگ 31 روپے کی ہوتی ہے جبکہ کمپنی کمانڈر کے لیے بھر بھر کا ٹیفنگ اور کٹنگ صرف ڈیڑھ ہزار روپے کی اگر جوان کی چٹھی میں سچائی ہے تو افسروں کے اتیچار کو لے کر ایک اور بڑا الزام دیکھئے بیو پی کے 90 فزدی جوانوں کے لیے میس اور ڈائننگ ہال اب تک کچھے بنے ہیں جبکہ سال بھر میں چاہے دس ادھکاری ہی بیو پی میں آ کر رہے ہیں لیکن وہ ہر طرح کی سویدھا سے لیس رہتے ہیں ان تمام خرچوں کو ایڈجسٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے بازار سے تین کلو چیز خریدتے ہیں اور بل لگاتے ہیں آٹھ کلو کا بازار میں پانچ روپے کلو چیز ملے گی تو اس کے قیمت بل میں دس روپے دکھائی جائے گی مانس موسیقی